اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عصد نمبر چونتیس پیش خدمت ہے قیامت کے تین منٹ سپاہی آگے بیان کرتا ہے بیٹی کی ولادت کے بعد میرا یقین اور بھی زیادہ مستحکم ہو گیا تھا کہ جن دوستوں کو شہادت کی منزل میں دیکھا ہے وہ بالیقین شہید ہوں گے جس زمانے میں شہادت کے کچھ آثار ہی نہ ہوں اس زمانے میں اس بات کو کیسے ثابت کر سکتا تھا اسی لئے میں نے اس کے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہا لیکن اپنے آفس میں ہر روز کسی دوست سے یہ سوچ کر ملقات کرتا تھا کہ یہ راہ خدا میں شہید ہونے والا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا کیا کوئی جنگ نزدیک ہے میرے سوال کا جواب خود ہی مل گیا میرے آپریشن سے چار مہینے بعد آفس میں اعلان ہوا کہ جو حضرات جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کی حفاظت کے لیے شام جانا چاہتے ہیں وہ اپنے نام درج کرا دیں میرے دوستوں میں عجیب طرح کا ولولہ پیدا ہو گیا اور جن لوگوں کو میں نے شہید دیکھا تھا ان سب نے اپنے اپنے نام درج کرا دئیے میں بھی بہت زیادہ بھاگ دوڑ کے ساتھ کامیاب ہوا کہ شام جا سکوں ہماری پہلی مہم سیریا کے شہر حلب کو آزاد کرنا تھا لہٰذا ہمارا لشکر اسی علاقے میں دیرہ ڈال کر رک گیا اور اپنا کام شروع کر دیا کئی جنگی آپریشن انجام دئیے گئے یہاں تک کہ ترکیہ سے آنے والی دشمن کی رسد بند ہو گئی اور ہم نے مکمل طور پر حلب پر قبضہ کر لیا میں مستقل یہی دعا کرتا تھا کہ بی بی زینب صلی اللہ علیہہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں مجھے اب دنیا سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہ گیا تھا میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ آخرت میں شہدہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسی لئے میری تمنہ تھی کہ میرا شمار بھی شہدہ میں ہو میں نے اپنا وسیعت نامہ تحریر کیا اور تمام ضروریات کو انجام دے کر شام کی طرف روانہ ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے جانے میں کتنی مشکلات کا سامنا ہوا لیکن خدا کی مدد سے سب کچھ حل ہو گیا یہ بھی بتاتا چلوں کہ اوپریشن کے بعد میری زندگی میں صد فیصد تبدیلی آ چکی تھی اب میرا تمام ہم و غم نیک عمال انجام دینے کے لئے تھا کسی کا دل نہ دکھاؤں کسی کا حق میری گردن پر باقی نہ رہے وغیرہ وغیرہ اب تو ہسی مزاق کا باب ہی بند ہو چکا تھا جنگی اوپریشن سے پہلے میرے کچھ قریبی دوست ایک جگہ جمع ہوئے ان میں سے ایک نے کہا میں نے سنا ہے کہ جب تمہیں اوپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تو تمہارے اوپر موت کی کیفیت تاری ہو گئی تھی دوستوں نے بہت اسرار کیا لیکن میں نے بتانے سے انکار کر دیا میں نے مخفیانہ طور پر ایک دو لوگوں کو بتایا تھا تو انہوں نے یقین نہیں کیا تھا لہٰذا میں نے قصد کر لیا تھا کہ آئندہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا میرے کچھ نہایت قریبی دوست مثلا جواد محمدی یہیہ براتی سجاد مرادی عبد المہدی قازمی وغیرہ مجھے آرام گاہ میں لے گئے اور انہوں نے اسرار کی حد ہی کر دی تو مجھے کچھ گوشوں کا تذکرہ کرنا پڑا سارے دوستوں پر عجیب کیفیت تاری ہو گئی خصوصا حقوق ناس اور شہادت کے مقام کو سن کر قلوب منقلب ہو گئے اگلے روز ایک جنگی آپریشن میں مجھے قلب لشکر میں قرار دیا گیا آپریشن کے درمیان میں زخمی ہو کر گر گیا میرے زخم تو معمولی تھے لیکن میں زخمی ہو کر دشمن کی سرحد میں جا کر گرا تھا لہٰذا کچھ نہیں کر سکتا تھا میرا کوئی دوست بھی میرے پاس نہیں آسکتا تھا میں نے شہادتین پڑھی اور منتظر تھا کہ دائش کی طرف سے کسی ظالم کی گولی آئے اور میں عروس شہادت سے بغلگیر ہو جاؤں ایسے پراشو ماحول میں میرے دو نہایت قریبی دوست عبد المہدی قازمی اور جواد محمدی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر میرے پاس آگئے اور مجھے اپنی چھاؤنی میں لے گئے میں اس کام سے بہت زیادہ رنجیدہ ہوا اور ان سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ لوگ ہم سب کو ختم کر دیتے جواد محمدی نے کہا تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے تاکہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتے رہو چند روز بعد پھر وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور مجھ سے برزخ کے متعلق سوال کرنے لگے میں نے ایک ایک کر کے تمام لوگوں کے چہروں کو دیکھا اور کہا کہ کل تم میں سے کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے ایک عجیب سی خاموشی تاری تھی لیکن سب کی خاموش نگاہیں مجھ سے یہی کہہ رہی تھی کہ اپنی بات کو جاری رکھوں میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بتا دیا تو دوستوں کی کیفیت ایسی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا ایک طرف مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ان کی صف میں نہ رہوں لیکن پھر دل کو سمجھاتا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں بھی شہید ہوں گا جواد محمدی مجھ سے سوال کیے جا رہے تھے اور میں جواب دیے جا رہا تھا آخری سوال یہ تھا کہ آخرت میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز کیا ہے میں نے جواب دیا نماز کے بعد اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو خلوص کے ساتھ بندگان خدا کے لئے کام کرو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے روز ایک آفیسر نے فوجیوں کے بارے میں عجیب جملہ کہا امریکیوں کے لئے اچھی خوراک تیار ہو گئی اس جملے سے بہت سے فوجی رنجیدہ ہوئے جواد محمدی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو آج یہ ہمارے خون بہا رہا ہے اور اگر کل مر جائے گا تو لوگ اس کو شہید کا لقب دے دیں گے میں نے بہت آرام سے جواب دیا جواد بھائی میں نے اس آفیسر کی موت کا مشاہدہ کر لیا ہے یہ اسی سال اس دنیا سے جائے گا اسے غسلوں کا فن بھی میسر نہیں ہوگا اور اس کی موت شہیدوں سے کوسوں دور ہوگی چند روز بعد جنگی آپریشن کی تیاری میں مصروف ہو گئے آدھی آدھی راتوں میں تمام چیزیں آمادہ کر رہے تھے میں نے خود کو مکمل طریقے سے شہادت کے لئے آمادہ کر لیا تھا میں نے اپنی آر پی جی اٹھائی اور ان دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا جن کی شہادت کا مجھے یقین تھا میں نے سوچا مجھے ان سب سے آگے رہنا چاہیے شاید یہ سب ایک ساتھی شہید ہوں گے ابھی لشکر کی صف آگے نہیں بڑھی تھی کہ جواد محمدی میرے پاس آگئے وہ محتمیم تھے اور سارے نظام پر نظر رکھے ہوئے تھے وہ میرے پاس آ کر بولے اب ہم نکل رہے ہیں اور ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں بہت خوشیاری کی ضرورت ہے وہ اس طرح مجھے لشکر سے الگ کرنا چاہتے تھے پھر مشکلات کی توضیح بھی دی میں نے جواب دیا کل ان لوگوں میں سے کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں میں انہی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بلکہ ان کے ذریعے شہادت کی توفیق چاہتا ہوں میں نے دوبارہ کہا کل رات جو ایک ساتھ بیٹھے تھے وہ سب شہید ہو جائیں گے انشاءاللہ آخرت میں سب ایک ساتھ ہوں گے لشکر آگے بڑھا لیکن جواد محمدی کی آنکھیں میرے ہی اوپر رکی ہوئیں تھیں مجھے نہیں معلوم وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے میں صف کے آگے آگے تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ عرش الہی کی جانب پرواز کرنے والا پہلا انسان میں بنوں ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے کہ جواد محمدی بائیک کے ذریعے میرے پاس آ کر جدیت سے بولے سوار ہو جاؤ تمہیں دوسری طرف قلبے لشکر بننا ہے چونکہ وہ افسر تھے لہٰذا ان کا حکم ماننا ضروری تھا میں جواد کے پیچھے بائیک پر بیٹھ گیا اور دس منٹ بعد ایک ٹیلے پر پہنچ کر جواد بولے اتر جاؤ پھر جواد نے چلا کر کہا سید یہیہ ادھر آؤ سید یہیہ جلدی سے آئے اور بائیک پر بیٹھ گئے میں نے جواد سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے قلبے لشکر کہاں ہے فوج کہاں ہے جواد نے کہا اپنی آر پی جی اٹھاؤ اور ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ میں ٹیلے پر پہنچا اور جواد واپس ہو گئے اس علاقے میں بہت آرام و سکون تھا مجھے بہت تاجب ہوا چھاؤنی میں موجود لوگوں سے پوچھا یہاں ہمیں کیا کرنا ہے دشمن کی فوج کہاں ہے ایک فوجی نے جواب دیا آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں سے ہمیں دشمن کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنی ہے اب میری سمجھ میں آیا کہ جواد محمدی نے کیا کام کیا ہے اگلے روز جنگی آپریشن کے بعد جواد سے ملاقات ہوئی تو میں نے شکایت کے انداز میں کہا آخر تم نے ایسا کیوں کیا مجھے قلبِ لشکر سے کیوں نکال لائے جواد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تمہیں ابھی شہید نہیں ہونا ہے تمہیں لوگوں کو بتانا ہے کہ آخرت میں کیا ہو رہا ہے اسی لئے میں تمہیں ایسی جگہ لے آیا جہاں گولیوں کی آواز بھی سنائی نہ دے لیکن گزشتہ رات ہمارے ساتھی اور قریبی دوست سجاد مرادی اور سید یہیہ براتی جو قلبِ لشکر میں موجود تھے وہ شہید ہو چکے تھے دوسرے مرحلے میں مرتضی زارے ان کے بعد شاہ سنائی اور عبد المہدی وغیرہ پروسِ شہادت سے بغل گیر ہو گئے تمام ماجرہ ویسا ہی پیش آیا جیسا میں نے دیکھا تھا جواد محمدی بھی اگلے سال شہید ہو گئے اسوہان کے فوجیوں کو شام سے واپس ایران بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ میں بھی شہادت کی آرزو دل میں رکھے ہوئے واپس آ گیا وہ حسرت مجھے آج بھی تکلیف دے رہی ہے آخر کار اس سپاہی کو شہادت نصیب ہوئی یا نہیں سنتے رہیے پروگرام دو پل فلک میڈیا کے ساتھ